جائیں دوستو ہین امن ہومی ہال میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ستیم بشک بیہ جویس اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں وہ ہے کہ کیا ہومی پتک دوا کھاتے سمیں کسی بھی طریقے کا نقصان یا پھر سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے یا پھر نہیں بہت سے لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے من میں یہ تتھے گلت ہے کہ ہومی پتک دوا کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں پوری کلیئر جانکاری یعنی بہت ہی گیان بارکہ کی ویڈیو ہونے والی ہے تو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا تو دیر نہ کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں جب ہمیں ہومی پتک دوا کو لیتے ہیں اگر اس کی شکتی صحیح ہے اگر اس کو سیلیکشن یا پھر چناف صحیح طریقے سے ہوا ہے یعنی جو ہماری بیماری کے لیکشن ہے اور جو پیشنٹ یا مریض کے لیکشن آ رہے ہیں وہ ایک دم ملتے جلتے ہیں زیادہ سے زیادہ لیکشن وہاں پر مل رہے ہیں تو یہاں پر کسی بھی طریقے کا سائیڈ ایفیکٹ یا پھر کسی بھی طریقے سے ہومی پتک دوا جو ہے وہ نقصان جو ہے کسی کو بھی نہیں پہنچا سکتی تو دوستو اس کنڈیشن میں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اگر ہماری دوا صحیح ہے دوا کے لیکشن جو ہے پیشنٹ کے لیکشنوں سے ایک دم میچ ہو رہے ہیں اور اس کی پوٹینسی صحیح ہے لیکن کچھ کیسز یہاں پر ایسے ہوتے ہیں دوستو جس میں سائیڈ ایفیکٹ یا پھر نقصان دیکھنے کو ملتا ہے وہ ایسی کنڈیشن ہے چار کنڈیشن یہاں پر میں آپ کو دوستو بندانے جا رہا ہوں ان کو آپ دھیان سے ضرور سنیے گا ان کنڈیشن میں آپ کو سائیڈ ایفیکٹ یا پھر نقصان ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوگا ہی ہوگا لیکن ہو سکتا ہے ان کنڈیشن میں اور یہ مزاگ میں بلکل مت لیجے گا آپ اس پیتھی کو اس میں سائیڈ ایفیکٹ یا پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے ان چار کنڈیشن میں جو کہ ہومیپتی کے سدھانتوں پر آدھاریت ہیں اور تتھیوں پر آدھاریت ہیں نمبر ایک کنڈیشن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کچھ دواؤں کے بعد دوسری دواؤں کو نہیں لیا جا سکتا مطلب کہ ایک ہومیپتک دواؤں لی اس کے بعد دوسری ہومیپتک دواؤں کو اگر آپ چینج کر رہے ہیں یا پھر اس کے بعد ریپیٹ کر رہے ہیں تو اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ نقصان پہنچانے والا ہو سکتا ہے اس لیے اس کو وہاں پر نہیں لیا جا سکتا ہے اگزامپل کے طور پر آرسنی کے بعد کیمفر کو نہیں لیا جانا چاہیے اگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں اگزامپل کے طور پر ہو سکتا ہے لے سکتے ہو کیونکہ میں نے ایک لسٹ آپ کو بتائی تھی ایک ویڈیو میں کہ کس ہومیپتک دواؤں کے بعد کون سی ہومیپتک دواؤں نقصان پہنچا جا سکتی ہے اس لیے اس کو سیون نہیں کیا جانا چاہیے اس پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پر جا کر یا پھر میں اس ویڈیو کا لنک آپ کو دے دوں گا دوسری کنڈیشن دوستو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر ایک ہومیپتک دواؤں کی پوٹنسی آپ کے شکتی بہت زیادہ ہائی دے دی ہو یعنی کہ دس ہزار یا پھر پچاس ہزار کی شکتی میں اس کو دے دیا ہو تو سائیڈ فیکٹ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں میں ایسا بلکل نہیں کہہ رہا ہے کہ دس ہزار یا پچاس ہزار کی پوٹنسی کی شکتی نہیں دی جاتی ہوں دی جاتی ہیں اگر کیس کے لیے انڈیکیڈڈ ہے اگر وہاں پر کیس کے لیے ضروری ہے تو دس ہزار پچاس ہزار تک کی ہومیپتک دواؤں بھی دی جاتی ہیں لیکن بہت ہی سوس سمجھ کر ان دواؤں کو دیا جا سکتا ہے کچھ ایسی دوستوں ہومیپتی میں دواؤں ہوتی ہیں جو ہائی پوٹنسی یعنی کہ اونچی شکتی میں ہی کام کرتی ہیں لیکن ان کو بار بار دوھرائے نہیں جا سکتا تو اگر آپ نے بار بار ریپیٹ کر دیا تو بھی اس میں سائیڈ فیکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے دس ہزار یا پچاس ہزار کی پوٹنسی ٹو ہائی پوٹنسی یعنی بہت ہی ہائی شکتی میں آپ نے اس دواؤں کو دی دیا تو وہاں پر بھی سائیڈ فیکٹ ہونے کی چانسے ہو سکتے ہیں نمبر تیسری کنڈیشن میں آپ کو دوستوں بتانے جا رہا ہوں اگر جو ہومیپتک دواؤں کی ماترہ جو ہے بہت ہی زیادہ دیتی ہو پہلے بتایا ہے میں نے ہائی پوٹنسی اب بات کر رہا ہوں ماترہ کی ماترہ آپ سمجھتے ہوں گے قوانٹیٹی یعنی کہ مدر تینچر آپ کو دس سے پندر ٹرپ بھی بتایا گیا تھا آپ نے بیس سے تیس ٹرپ ہر آدھے آدھے گھنٹے پر لے لیا تو دواؤں کی زیادہ ماترہ ہو گئی یہ بہت ہی خطرناک ہے دوستوں یہ ہومیپتک میڈیسن اتنا سائیڈ فیکٹ ہو سکتا ہے اس کا کہ ایلوپیتک میڈیسن سے بھی سائیڈ فیکٹ مہا پر دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ نے قوانٹیٹی بہت ہی زیادہ لیتی ایسے ایسا کرتا نہیں ہے اتنا ویوپک کوئی ہوتا نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ قوانٹیٹی لے لے لیکن اگر کسی کسی کنڈیشن میں بہت ہی زیادہ ماترہ میں اگر کوئی پیشنٹ لے لیتا ہے تو اس کے نقصان مہا پر ہو سکتا ہے اوویس ہے یہ بہت ہی کومن سی بات ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے چوتھی کنڈیشن دوستوں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر ہمارا ڈیزیز جو ہے بیماری جو ہے اس کا تعلق جو ہماری میڈیسن سے بلکل بھی نہیں ہے یعنی کہ کم سے کم ایک لکشن کی اس کا نہیں مل پا رہا ہے تو وہاں پر ایک سائیڈ فیکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ہماری دبا اور پیشنٹ کی جو لکشن آ رہے ہیں اس میں کوئی بھی میچ نہیں ہے یہ بھی اوپیسٹی بات ہے کونسی ہماری دبا دی جانی چاہیے یا نہیں دی جانی چاہیے اس کا گیاں ہونا چاہیے اور دوسرا بہت ہی ہائی شکتی میں اگر آپ یہ ہماری دبا کو دے رہے ہیں تو اس میں سوچ سمجھ کر آپ کو دینا چاہیے اگر میڈیسن سہی ہے اس کی شکتی سہی ہے سیلیکشن یا پھر چناو سہی ہوا ہے تو کوئی بھی سائیڈ فیکٹ مہا پر دیکھنے کو آپ کو نہیں ملے گا کومن سی بات ہے آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا کوئی بھی کہہ رہی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں جلد ملتے ہیں دوستو اگلی ایک نئی ویڈیو میں دھنیوار